نولیج نہیں رکھتے تو وہ گیاں بھی اس تتو گیاں کے اندر پرماتمہ کی وانی میں لپی پت ہے وہ تتو گیاں کیا ہے اس کو سمجھنا ہے کیسے مانوس جنم درلب ہے ملے نہ بارم بارے بھائی ترور سے پتہ ٹوٹے گرے وہ بہور نہ لگتا ڈار کوٹی جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگارے ککر سکر کھر بیا بھورے کوہ ہن سے بھگارے پرماتمہ کی وانی کتنی پیاری ہے کتنی نرنائک ہیں کتنی پریرنا دائک ہیں لیکن ہم اس سمپل وانی کو نہ پڑھ کر سنسکرٹ میں ماتھا ماریں گئے وہ سنسکرٹ کے گچھا می گچھا می نہ کریں گئے یاد اس میں وہ جو ویدوں میں سنسکرٹ باسا میں وید لکھے ہیں سنسکرٹ باسا میں گیتہ جی لکھی ہے اب سنسکرٹ باسا کے جاننے ماتر سے ان ویدوں اور گیتہ کانواد نہیں ہو سکتا اس تتوہ گیان سے ان کانواد ہو سکتا ہے اب پرماتمہ نے وہی گیان ویدوں گیتہ اور پرانوں والا اپنی سمپل لینگویج میں جو جن سادان سمجھ اور پڑھ سکتا ہے اس میں لپی بد کروایا تاکہ جن سادان بھی اس گیان سے پریچیت ہو سکے لیکن اس عمرت گیان کو اس کر کے ریجیکٹ کر دیا کہ اس سنسکرٹ میں لپی بد نہیں تھا اور آج یہ ہمارے کام آگیا کیونکہ ہم سبھی آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں گوٹی جنمتن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیا ارے مناطمہ دو پرکار سے مانو شرید پرابت ہوتا ہے پر مناطمہ کہتے ہیں مانو شرید پرابت پاک ہے نہیں رٹے ہری نام جیسے کو آجل بنا پھر بنوایا کیا کام دو پرکار سے مانو شرید پرابت ہوتا ہے ایک تو ایک بھی دھان بنا رکھا ہے پرمیشور کبیر دیو نے اس کال کو بنا کر دے رکھا ہے نہیں تیو ایک بھی منوشجی بنا دیتا ہمارے کو اتنے لاکھوں کی سنکھیا میں پرانی بنا رکھے کتے گدیسو اور انہ پرانی ایک اور بنا دیتا پرماتمہ نے ایک بھی دھان بنا کر اس کو دے رکھا ہے کہ ایک مانو شریر پرتیک پرانی کو عوصہ ملے گا تو جیسے ایک تو ایسے مانو شریر پرابت ہوتا ہے جس پرکار چوراسی لاکھ یونیوں کے کشٹ کو بھوگنے کے اپرانت ایک ٹرن وائز ٹرن وائز مانو شریر عوصہ پرابت ہوتا ہے اور دوسرا مانو شریر پرابت ہوتا ہے پچھلے پن سے پچھلے سنسکار سے کنٹینیوز لگاتار بھی مانو شریر آپ کو پرابت ہوتے رہتے ہیں جیسے آپ جی جو آج پرمیشور کی سرن گرہن کر چکے ہو اور اور جو گرہن کریں گے وہ پرانی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی یگ میں کسی جنم میں کبھی پرمیشور کے یتھارت گیان کو سمجھا ہے سنا ہے ان کے آدھار سے کچھ سمیتک بھگتی بھی کی ہے پرمیشور کی سرن میں تتو درسی سنت یا پرماتمہ تتو درسی سنت بنا کر بھیجتا ہے اپنی سکتی دے کر ان کی سرن میں رہ کر کے نام اپدیش لے کر کے آپ جی نے کچھ سمیت سادنا کی ہوتی ہے اور اس کچھ سمیت سادنا کر کے آپ پھر گفلت کر جاتے ہو کیونکہ اس پرماتمہ کی بھگتی سے سکھ گناہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سروے سکھدائی پرماتمہ ہے اور اس من کی ایک گندی عادت ہے کہ جب اس کو سکھ ہو جاتا ہے یہ بھگوان سے دور ہونے کی چیشتہ کرتا ہے اس لیے پرماتمہ نے ہمیں رہ رہ کر بہت پرکار کے فارمولے بتائے ہیں کہ سکھ کے ماتھے پتھر پڑو سکھ کے ماتھے سلا پڑو جو نام ہر دیسے جاوے بلیہاری اس دکھ کے جو پل پل نام رٹاو پرماتمہ کئی بھگت انجان پرمہ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تین ورس ہوگے نام لیے اور کچھ نہ کچھ سمسیائیں آتی ہی رہتی ہیں پھر ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو کوئی ایسی سمسیائیں تھی جو کہیں سمادان نہیں ہوا تھا ان کا کیا رہا کہ وہ تو جی ساری ٹھیک ہوگی وہ تو کوئی آپتی نہیں رہی اب چھوٹی مٹی ٹھونٹھا ہوئی رہتی ہے تو پنیاتمہ یہ پرماتمہ کا اوپریسن ہے وہ تھوڑا بہت کسٹ آپ پر ضرور رکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ بھگوان سے دور نہ ہو جاؤ تو پرماتمہ خود بھی کہتے ہیں کہ اسے سکر آگ لگا جو بھگوان سے دور کرے اور بلیہاری و دکھ کو ایسا دکھ بھی دیئے بھگوان تیرے سے دور نہ ہو جاؤ تو پنیاتمہ ایسے پرانی آپ جی اور ہم رہے ہیں جو پرماتمہ ست سو ورس پہلے بنارس میں آئے تھے اس میں چونسٹھ لاکھ سے سوئے تھے اس مالک کے نہ کوئی میڈیا تھا نہ کوئی پرچار پرسار کا سادن تھا کیونکہ وہ پرماتمہ ہیں ایک دن میں ایک آزار جگہ پر گٹ ہوکا وہ کروڑ روپ بنا سکتے ہیں جتنے پرانی ہیں اتنے بھی وہ روپ بنا سکتے ہیں کیونکہ سمرت نام اسی کا ہوتا ہے اور جو بہت دکھی پرانی تھے ان کو پہلے تو سکھ دیا پھر وہ گیان سمجھا پرماتمہ کے سیس بنے چونسٹھ لاکھ سیس ہو گئے تھے آج سے چھت سو ورس پہلے جبکہ پورا بھارت میں افغانستان بلوچستان پر یہ پاکستان بنگلہ دیس یہ سارا نیپال اور یہ عراق ایران گڑ گزنی تک یہ سارا بھارت تھا اور کل ملاقہ سارے بھارت کی چار کروڑا بات دینی ہوگی اور اس میں چونسٹھ لاکھ سیس ہو جانا بالکوں کا کھیل نہیں ہے اور جو بہت دکھی پرانی تھے ان کو پہلے تو سکھ دیا پھر وہ گیان سمجھا پرماتمہ کے سیس بنے چونسٹھ لاکھ سیس ہو گئے تھے آج سے چھت سو ورس پہلے جبکہ پورا بھارت میں افغانستان بلوچستان پر یہ پاکستان بنگلہ دیس یہ سارا نیپال اور یہ عراق ایران گڑ گزنی تک یہ سارا بھارت تھا اور کل ملاقہ سارے بھارت کی چار کروڑا بات دینی ہوگی اور اس میں چونسٹھ لاکھ سیس ہو جانا بالکوں کا کھل نہیں ہے لیکن ہم گفلت کر گئے ہم گفلت کر گئے پرماتما سے دور ہو گئے کیونکہ ہمیں سکھ ہو گیا تھا جو دکھتے ہوئے ہمارے دور کر دیا پرماتما نے پھر سکھ ہو گیا ہم بھگوان سے دور ہو گئے جس کارن سے آج آپ پھر اسی سمیے سے سن تیرہ سو اٹھانویں سے سن پندرہ سو اٹھارہ تک پرماتما ایک سو بیس ورس تک اس دراتل پر ایک لیلہ کرنے کے لئے جو پرتیک یگ میں آتے ہیں جو پرماتما کی ایک لیلہ ہے پرماتما کا ایک گن ہے جو ویدوں میں بھی برنیت ہے وہ ایسا کرتے ہیں اپنا گیان دینے کے لئے ایک جن سادھان کی طرح کام کرتے ہیں جن سادھان کی طرح اپنا کرم کر کے نروحہ کر کے ایک رول کرتے ہیں بھومی کا کرتے ہیں ایک ایگزامپل کوڈ کر کے چلے جاتے ہیں کہ سویوگ سس میں کیسے گن ہونے چاہیے سویوگ ناغرک میں کیسے گن ہونے چاہیے اور تتوہ درسی سند کیسا ہوتا ہے پرماتما کیا کیا لیلائیں کرتا ہے وہ ساری کریاں وہ سب پرماتما یہ کرم کر کے پرمانیت کر کے جاتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور اسی کے اسے ہم پھر وید اور سدگرنت سبھی بتاتے ہیں کہ پربو کے ایسے گن ہے وہ ایسا کرتا ہے ایسے پرگٹ ہوتا ہے یہ ویدوں اور پرانوں میں لکھا ہوا ہے تو پرماتما کبیر جی چھت سو ورس پہلے جب آئے ایک سو بیس ورس تک رہے تو انہوں نے ہم سبھی کو یہ گیان دیا ہم اس پرماتما کو سمجھ نہیں سکے بھگوان نہیں مان پائے پرماتما سے ہم دور ہوگے تو اسی سمیے سے ہم وہ سادنہ جو مالک کے چرنوں میں ہم نے کی تھی اس کے آدھار سے آپ جی کو منو شریر ملتے ہوئے آ رہے ہیں آج آپ کے اندر پرماتما کی کسک بنی ہوئی تھی پرماتما کی چاہ میں کوئی کہیں نہ کہیں عوصے کوئی بھٹک رہا تھا کوئی کوئی اونچے اونچے پہڑوں کی چوٹیوں پر پرماتما کی کھوز کرنے جاتا تھا اور کوئی کہیں نہ کہیں کوئی ساللہ سر کوئی بالا جی کوئی ویشنو دیوی کوئی کدار نات کوئی عمر نات کوئی رام سور کوئی گیا جی کی تک پندار ہے وہ بنبوری یعنی سارے بھٹک رہی تھے کیونکہ آپ منوس جی من سے آئے ہیں نقش من جی من ملا کو اس لئے آپ کے اندر چاہ پرماتما کی ہے اور آپ جی کا بیوہار آپ جی کے اندر ایک گن یہ پرنے سنسکاروں سے ودمان ہے آپ جی یہاں آتے ہیں آپ یہاں ایک دن دو دن چار دن کتنا اچھا ہے جہاں بیٹھا دی وہیں بیٹھے رہتے ہیں جو مل گیا کھانے کو اس سے ہر سوکار کر لیتے ہیں نہ اتنے آدمی کی تک اٹھے ہو جائے میڑے میں گھٹم گھٹا گھٹا گھالم گھالا سو پرکار کی بدماسی شروع ہو جائے آپ ایسے بیٹھے پرماتمہ کے لئے طرف رہے تھے اور اس پرمیشور نے پھر عذاب پہ کر دی یو مارک پھر سے مل گیا اور کچھ ایسے پرانی ہوتے ہیں منوس جیون پرابت ہے لیکن وہ پرماتمہ کی طرف دھیان نہیں دیتے ان کو کتنا کہ لے کتنا سمجھ لے کتی نہیں مان گوٹی لائیں گے حقہ پاڑیں گے اور سنیمہ دیکھ لیں گے اور کتنا دندہ کروالے وہ کر لیں گے لیکن وہ رام نام نہیں رٹ سکتے وہ پرماتمہ کی چرچہ بھی نہیں سن سکتے کیونکہ وہ مانو شریر سے نہیں آئے ہیں وہ 84 لاک یونیا بھوگ کہیں ٹرن وائز نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے بھگوان ہے نہیں اور ایسے سو پرکار کیونکہ دارندے کا اپنے آپ کو سیٹ کیے بیٹھے تو وہ مانو شریر سے نہیں آئے وہ پچھلے جنم سے کوئی کسی پسو پکسی یا جڑ جنی کے شریر سے چھوڑ کر آئے تو ایسے وقتی ان کو کتنا گیان سمجھا لے بھگتی کریہ نہیں کرتے اور نہ سنیا کرتے سن لیں گے جیسے آپ پرتک پریوار میں دیکھ لیجئے کچھ ایک پریوار تو ایسے ہیں جو پورا پورا پریوار مالک چرنم آگیا ہے کچھ پریوار کے ایسے ہیں تو اس میں ایک دو صدی سے نام سے آئے ہوئے پرانی ہیں جو پرمات مالک گیان کو سن دانی چاہتے ایک گر میں پتا جی نے نام لے لیا بیٹا لیتا نہیں جب پتا جی کبھی بھی اپنی سنتان کو غلط مارک درسن نہیں کرے گا کیونکہ وہ انہی کے لیے جی رہا ہوتا ہے اور وہ بیٹا نہیں مان رہا ہے تو وہ پسو جنی سے آیا ہوا پرانی ہے اس کے بس کی باتنی وہ کال کا پرانی ہے اور جو اچھی آتمائیں ہیں جو پرمات مالک سرن میں کبھی رہی ہیں وہ کوئل کے بچے ہیں اور جو جڑ جنی سے آئی ہیں وہ کال کے بچے ہیں کال کے بچے ہیں وہ کال پری رہی تھے ان کے اندر وہ پرویس ہونا بہت سمی لگتا ہے اب یہ کوئل کیا کرتی ہے کوئل جو ہوتی ہے نا پکسی یہ اپنا بھن الگ سے کوئی گونسلہ بنا کے انڈے بچے پیدا نہیں کرتی ہیں کیونکہ الگ سے انڈے وہ پیدا کرتی ہے تو کوئے کھا اتپن کر رکھے ہوتے ہیں گونسلے میں وہ کوئل وہیں پر اپنے انڈے اتپن کر دیتی ہے جب مادہ کوئی کہیں چگہ چرنے چلی گئی ہوتی ہے وہ تاک میں رہتی ہے اب جب کوئی آتی ہے واپس وہ دیکھتی ہے کہ چار انڈے ہو گئے یہ پیچان نہیں پاتی کوئی سے لیتی ہے چار کوئی پروریس کر دیتی ہے چار وں میں سے بچے نکال دیتی ہے اور کوئل دیکھتی رہتی ہے کہ میرے بچے اس میں انڈے میں بچے بن گئے اس کی دشتی رکھتی ہے جب وہ بچے کچھ پھدھانے لگ جاتے ہیں اڑنے لگ جاتے ہیں وہ دیکھتی رہتی ہے جب وہ بچے اڑنے لائق ہو جاتے ہیں تو دور ورکس پہ بیٹھ کہ کوئل اپنی پیاری پیاری بولی بولتی ہے کوئل کے بچے اپنی ماں کی بولی کو تر